ربینہ آپ نے دیکھا کہ تھوڑی سی بارش ہوتی ہے اور کراچی کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے اب بارہ سالوں سے ربینہ آپ لوگوں کی حکومت کی حکومت ہے تو لوگ آپ سے سوال پوچھیں گے کراچی کو نہ بجلی مل سکی نہ پانی اور بارش میں کراچی پوری طرح لاواری سو جاتا ہے لٹری لاواری کا لفظ یوز کرنا چاہیے مسرا کی سیچوئیشن دیکھنے کے بعد اب کیا اس کو ٹھیک کرنے کے لئے ربینہ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کیا مزید بارہ سال لگیں گے ازا میں یہ کہوں گی کہ میں شک کیونکہ جو اس سال جو بارشیں ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ ریکارڈ توڑ جو ہے وہ بارشیں ہوئی ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں کہیں پہ بھی کراچی کو بلکہ میں یہ کہوں گی کہ کراچی میں دوسرے شہروں سے بہتر حالات ہیں اور وہ حالات ہمیں دیکھنے میں نہیں آئے جو دوسرے شہروں کے ہیں لیکن انفورشنٹلی جو پکچرز ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہیں کوئی بومبے کی نظر آ رہی ہے کہ جہاں کہا جا رہا ہے کہ سندھ اکومت نے جو ہے آپ کو چائے پہ بلایا ہے سارے شہر کو کہیں پہ جو ہے وہ پشاور یا لاہور کی کوئی پکچر لگا کے جس میں ٹھیلا ڈوب رہا ہے اور وہ ساری گاڑیاں ڈوب رہی ہیں لیکن وہ کراچی کے نام سے جو ہے وہ تصویریں جو ہے وہ ٹیک کی جا رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ دکھائی جا رہی ہیں یہ ٹھیک ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کا ایک ہمیشہ وطیرہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی رسپونسپلیٹی جو ہے وہ کبھی مانی نہیں ہے ذمہ داری مانی نہیں ہے بے شک ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا ہے لیکن میں یہ کہوں گی کہ کراچی میں جو پکچر دکھائی جا رہی ہے وہ پکچر بالکل اگینسٹ ہے اور بہت بہتر حالات ہیں بلکل ہر جگہ پہ بلکہ ابھی پچھلے دنوں تو میں ایک تصویر اور بھی دیکھ رہی تھی جو جدہ کی تھی اور جہاں پہ بہت زیادہ بارش ہوئی لیکن اس میں عربی میں لکھا ہوا تھا اس کے بل بورٹ پہ تو وہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ کون سے شہر کی یا کون سے ملک کی جو ہے وہ پکچر ہے تو یہ کہیں بھی بھی جب بارشیں ہوتی ہیں تو اس طرح کا وقتی طور پر جو ہے ایک سچویشن ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہمارے سارے وزیر ہمارے جو خاص طور پر جو ناصر حسین شاہ ہیں یا اور جو ہماری ٹیم ہے وہ سڑکوں پہ نظر آتی ہے لوگوں کو جو ہے وہ فیسلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن انفوشنیٹلی اگر آپ دیکھیں جو کراچی کے چودہ ایم این اے اور چھبیس ایم پی اے اور میئر کراچی اور آپ دیکھ لیں جب فنڈ لینے کی بات آتی ہے تو وہ آئے دین جو ہے پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب فنڈ دے دیے جاتے ہیں اور جب کام کرنے کی ٹائم آتا ہے تو یہ سارے کے سارے اپنے گھروں میں بیٹھ کے صرف اور صرف میڈیا ٹاک شوز کر رہے ہوتے ہیں اور اُلٹی سی دی تصویریں ایک تو ان کی ریسرچ بھی اچھی نہیں ہے جو کوئی واقعی جو ریل پکچر ہو وہ دکھائیں فیک پکچرز لگا کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لوگوں کو ورگلا رہے ہوتے ہیں اور ایک نئی اچھا روبینا میں آپ کی پوری بات سننا چاہی تھی میں آپ کی بات کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہی تھی مجھے بتانے چاہیے میں کسی حد تک آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں روبینا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جب سے ہم دیکھ رہے کہ سوشل میڈیا کا دور آیا ہے تو بہت سی چیزیں فیک آ جاتی اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ کوئی چیز کہیں اور کی تصویر ہوگی کہیں اور کے ساتھ لگا دی جائے گی بلکہ لوگوں کی تصویروں کو آپ کو پتہ ہے کہ کیا کسی کی باڈی پر کسی کا فیس لگا دیا جاتے ہیں کہ بہت غیر اقلاقی حرکت ہے لیکن کراچی کے جو حالات ہیں بارش کے حالات ہیں ہم لوگ تو یہ دوسری فیک تصویر ہیں نا چلا رہے ہیں یہ جو اگر آپ کے سامنے ٹی وی پڑھا ہویا ویسے بھی آپ دیکھ رہی ہوں گی کراچی کی بارش پر خبریں سن رہی ہوں گی پروگرامز دیکھ رہی ہوں گی اب یہ جو ہم دکھا رہے ہیں سکرین پر یہ گاڑیاں آدھی آدھی ڈوبی ہوئی ہیں بڑی والی گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں چھوٹی والی گاڑیاں تو پوری ڈوب گئی گھروں میں پانی آ گیا بیٹیوں کے جیس کا سمان کہتے ہیں خراب ہو گیا لوگوں کے ڈرائنگ رومز میں پانی آ گیا تو ربینہ یہ تو پھر فیک نہیں ہے نا اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے پیپلز پارٹی والی بلکل میں نے میں نے جس طرح سے فضا کہا آپ کو کہ شروع میں کہ بلکل اس طرح کی سچویشن جب بارش ہوتی ہے تو وقتی طور پر اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد جس طرح سے آپ دیکھیں کہ نالوں کی صفائیاں ہو رہی ہیں اور وہ کوشش کی جاری ہے کہ جو ہے وہ پانی نکالا جائے پانی مشینے جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں بہت ساری جگہوں پہ میں نے خود منسٹر صاحب کو دیکھا ہے کراچی کی سڑکوں ہے کراچی کے علاقوں میں لیکن آنفورشنیٹلی آپ دیکھیں کہ آہ پی ٹی آئی کیا یا ایم کی ایم کا کوئی بھی ایم این جو اکثر کہتے ہیں کہ اس دفعہ تو منڈیٹ ان کو ملا نا آمائی عوامی جو کراچی کے ہیں ان کو کم سے کم نظر تو آنا چاہیے لیکن آنفورشنیٹلی وہ صرف اور صرف ٹی وی ٹاک شوز کی حد تک نظر آتے اور ان کا کوئی بھی ایک جو گراؤن پہ اب تو وہ ایم این ایز جو ایم پی ایز جو ایکشن جید کر رہا ہے وہ اپنے حلقوں میں رہا ہے اچھا یہ پی ٹی کے حوالے سے بات کرنی نا ربین رہی نا ربینہ صاحبہ چلیں ٹھیک ہے ہم ہم پی ٹی آئی ٹھیک ہے پی ٹی کوئی پیزنٹ کرنے کے لیے میرے ساتھ فردوس شمیم نقفی صاحب اس پروگرام میں موجود ہے ربینہ فردوس صاحب ربینہ قائم خانے صاحب ہے کہ گفتگو آپ نے سنی ہے انہوں نے آپ کی پارٹی کے حوالے سے بہت بڑے بڑے سوال پوچھ لیے تو میں تو بھئی آپ سے بھی پوچھوں گی پیپس پارٹی سے بھی پوچھوں گی اور رحم کیا جس کو بقاعدہ کراچی کا ٹھیک کا ملا ہوا تھا اب یہ سمجھتے ہیں نا میں سب سے پوچھنا چاہوں گی کہ کون ہے ذمہ دار اس بارش کا اب میرے خیال سے ہمارے ملک میں افسوس کے ساتھ کہوں گی سب کچھ الٹائی چل رہا ہوتا ہے تو کیا بچارے جو کراچی کے لوگ ہیں وہ عبر رحمت برسنے کی دعا بھی نہ کریں کیونکہ ان کے لئے تو زحمت بن جائے گا برے رحمت ایزہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے وہ بالکل ضرورت ہے بات یہ کہ اس سوال کا بڑا آسان جواب بھی ہے وہ بہت مشکل ہے آپ کو صرف ادارے میں چاہتے ہیں آپ آسان جواب دیں تاکہ تمام لوگوں کو سمجھ جائے اٹھانے کی زمداری سن سالیڈ ویسٹ منجمنٹ اتھارٹی ہاں یا نہیں کورا نہیں اٹھتا سن سالیڈ ویسٹ منجمنٹ زمدار سن سالیڈ ویسٹ منجمنٹ ریپورٹ کس کو کرتے ہیں گورنمنٹ آف سن کو سیوریج کا نظام کراچی وارٹر سیوریج بورٹ کی زمداری سیوریج اگر سڑکوں پہ نظر آتی ہے نالوں میں ڈالی جاتی ہے تو کس کی زمداری حکومت سن کی بچیں چاہتے ہیں شہر کے اندر سن ماس ٹرانسٹ آتھارٹی سن ماس ٹرانسٹ آتھارٹی کس کے اندر ہے سن گورنمنٹ کے اندر بیلڈنگیں گرتی ہیں جان ناجائز بیلڈنگیں بنتی ہیں کون کنٹرول کرتے ہیں سن بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی سن بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کس کے نیچے سن حکومت کے نیچے پیسے فائننس کس کے پاس ہیں حکومت سن کے پاس کیا پی ایف سی دیا ہے نہیں دیا کیا لوکل گورنمنٹ کو جو پیسے آج سے پہلے ملتے تھے کیا اس بجٹ میں اضافہ ہوئے ہر ساتھ یا بجٹ کم کر دیا گیا ہے کہ ان سے وہ تمام چیزیں لے لی گئی ہیں تو اسی بنیاد پہ بجٹ ختم کر دیا ہے کیا گھروں کے ٹیکس پراپرٹی ٹیکس لینے کا اختیار لوکل گورنمنٹ کے پاس ہے یا سن گورنمنٹ لیتی ہے کیا ایکسائز ڈیوٹی موٹر پیکل ٹیکس تو شہر کے اندر جو ریسٹورانٹ پہ سرویس ٹیکس ہے وہ ٹیکس کس نے کون جمع کرتا ہے اور کتنا لوکل گورنمنٹ کو دیا جاتا ہے وہ بتا دیں اس صوبے کے اندر پی ایف سی آخری دفعہ کب دیا تھا دو ہزار ساتھ میں دیا تھا میں کیا چیزیں گناہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کراچی اور پورے صوبے کے حالات خراب ہیں جہاں تک زمین پہ نظر آنے کی بات ہے یہ ان سے ہمیں سٹیفکیٹ چاہیے نہیں ہماری اپنی کانسٹیونسی جو اپنی کانسٹیونسی میں نہیں جائے گا لوگ الیکٹ نہیں کریں گے جو اپنی کانسٹیونسی کی نمائنگی نہیں کرے گا اس کو الیکٹ نہیں کریں گے اس کی وجہ سے کیونکہ کراچی میں پیپل پارٹی کبھی نظر نہیں آتی اس لیے ان کے لیکٹ نہیں کیا جاتا انہی کی لوجک کے لیاج سے تو جو حظر آئے گا جو کام کرے گا اس کو ووٹ ملے گا آپ اچھا کام کر لیتے تو آپ کو فکر کیا ہوتے آپ کو اپنا گھر لیاری بھی ہار گئے تو اس کے معنی آپ نے لیاری میں بھی کوئی کام نہیں کیا اچھا نکوی صاحب نے آپ کی پوری بات سننا چاہی تھی یہ پیپلز پارٹی والے یہ الزام بھی لگا رہے ہیں کہ مسئلہ زیادہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ مونسون کے موسم میں ترقیاتی کام شروع کروا جئے گا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تحریکن صاحب والوں نے ترقیاتی کام کے لیے اسی موسم کا انتخاب کرنا تھا سوال دھورا دیتی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی بول نیو سٹینن کیا اچھا جی روبینہ صاحب آپ لوگی الزام لگاتے ہیں کہ جی کراچی میں بارش کا پانی اس لوگوں کو مسئلہ اس لیے بھی زیادہ اور ہے کیونکہ پی ٹی آئی رہنماؤں نے مونسون کے موسم میں ترقیاتی کام شروع کروا دیئے اب میں اس کا جواب میں نکوی صاحب سے بھی لوں گی کہ آخر مونسون میں ترقیاتی کام شروع کرنے کی کیا یہ منطق تھی کیا ضروری تھا لیکن یہ مسئلہ یہ مسئلہ تو پچھلے کئی سالوں سے ہے اب پچھلے سالوں کا الزام آپ کسے دیں گے ٹھیک ہے یہ تو ایک بات تے ہے کہ پی ٹی آئی کا جو جماعت کا اگر فردوس شمیم نکوی صاحب کو برا نہ لگے تو آئیکیو لیول تھوڑا کم ہے ان کو دیر سے بات سمجھ آتی ہے پیسن حکومت پہلے کہتی رہی کہ جو ہے وہ کرونا سے کرونا میں جو ہے ہمیں کی وبا میں بلکل ہمیں سٹرکلی لوک ڈاؤن کرنا چاہیے اس وقت جو ہے ہمیں ساری سب لوگ جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتے رہے لیکن آخر اسی پوائنٹ پہ آنا پڑا کہ ہاں لوگ ڈاؤن ہی اس کا حل ہے اس سے پہلے ہم شور مچاتے رہے کہ ڈیولپمنٹ فن جو ہے جیسی پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سندھ کا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ بند کر دیا اور جو آپ نے آپ پرانی سپیچز بھی سن سکتے ہیں پر لاسٹ ٹو یئرز کی اور اس سے پہلے بھی اس سندھ کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوتی رہی ہے بجٹ کے معاملے میں کہ جو ہمارا ایک ڈیو آہ جو ہمارا رائٹ ہے وہ ہمیں نہیں ملتا لیکن آہ اب اگر انہوں نے آہ ڈیولپمنٹ فنڈ بھی دیے اور پھر وہ کام بھی شروع کروایا تو یہ آہ میرا خیال سے وقت کا تائین نہیں کر پاتے ان کو دیر سے سمجھ آتی ہیں کچھ چیزیں آئی ڈون نو ان کا ہومورک ہی نہیں تھا یا کیا ان کے ساتھ پرابلم ہے جو ان کو حکومت میں آنے کے بعد جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھ نہیں آرہی آپ اور ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں روزانہ ان کا جو ہے وہ آئے دین اسٹیٹمنٹس بھی ہوتے ہیں خود امران خان صاحب کے بھی خود اور اور پھر اگر کراچی کی بات بھی کر کر رہے ہیں ہم تو آپ دیکھیں تو کراچی ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ آہ سندھ میں ہماری حکومت ہے لیکن جو منڈیٹ کراچی کے لوگوں نے دیا ہے وہ ایمکی ایم کے پاس رہا ہے اور اگر بارہ پچھلے بارہ سالوں میں یا ان سے بھی پہلے اگر کام نہیں کروایا تو ایمکی ایم سے کوئی کیوں نہیں کوسٹن کیا جاتا کیوں انہوں نے اپنے ساتھ جو ہے اس جماعت کو اپنے ساتھ فیڈرل میں بٹھایا ہوا ہے کیوں جو ہے ان کو ساتھ لے کے جو جو جن کے لیے کہتے تھے کہ ہم کبھی بھی ان سے ہاتھ نہیں ملائیں گے یا 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 ایک یہ یہ دہشتگر جماعت ہے یا کراچی کا جو لائن اور اورر کی سیچویشن خراب کرنے میں ایمکی ایم کا ہاتھ ہے تو یہ سارے نظامات تو پی ٹی آئی کے لوگ لگاتے رہے لیکن آج ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تو جو باتیں انہوں نے کی کول و فیل میں ان کے سازات آپ کو نظر آئے گا سوری میں آپ کی بات نہیں کاٹنا چاہی تھی لیکن آپ نے بھی ایمکی ایم کے والے سے بات کی کہ پیچھے وہاں ایمکی ایم سے فیور چاہ رہے تھے تب ایمکی اچھی تھی چلیں بلکہ میں نکی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں اس کا جواب میں ربین آپ سے نہیں نہیں فضا ایک چیز میں ایک بات اگر ابھی ریسنٹ بھی اگر آپ نے جیمن صاحب کی اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی ہاں نہیں بلکل بھی نہیں ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ حکومت گر آئے ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ جو ایک جمہوری پروسس کے اگر کوئی حکومت آئی ہے تو ہم ہم نے کبھی بھی جو ہے اس طرح کے چالے نہیں کی اچھے چلیں ٹھیک آپ کا پوائنٹ آگیا کہ آپ نے کبھی کوشش نہیں کی نکی صاحب پتہ نہیں پھر آپ کو تو آپ کا تو آئی کیو لیول وہ کہہ رہے کہ کام ہے کہ آپ لوگوں کو باتیں دیر سے سمجھ آتی تو پھر کیا میرے تو اس کا مطلب مجھے تو سنائی غلط دیا کہ اگر میری ذرا پھر اصلاح کر دیں کہ اگر ایسا کبھی بلاول نے کہا انہیں تو مجھے کیوں لگا کہ ایسا کہا تھا بہت سے یہ باتیں کہیں نہیں جاتی اور کچھ باتیں کہہ بھی دیت جاتی ہیں پہلے انہیں نے میر کو جب بلایا تھا ایک افتتہ کے موقع کے اوپر جو شہید ملت روڈ کا انڈر پاس تھا اس کے اوپر انہیں نے بقاعدہ دعوت پیچ لی کہ آؤ ہمارے ساتھ ملو ان کے ساتھ کیوں ہو گرا دو میں تو موقع بھی بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں تاریخ بھی بتا رہا ہوں بات کی آپ تو جگہ بھی بتا رہے ہیں بیل کو اس کے کافی سارے ثبوت دیتا ہوں پہلی چیز پورا بجٹ این ایف سی اوارڈ کے بعد فٹ جابہ ہے کہ سندھ کا ایئر پاکستان کا جتہ ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے اس میں چودہ اشاریہ چار فینصد ہے کوئی مائی کا لال جو ہے اس پیسے کو کاٹ نہیں سکتا بفاق اسٹیٹ بینک سے پیسے آتا ہے یہ خود انڈی اٹھارویں ترمیم کے اندر این ایف سی اوارڈ کو پروٹیکشن دی گئی ہے جس کے اوپر ہم ایجیٹیٹ کر رہے ہیں ہم اس سے اگری نہیں کرتے لیکن آج کی تاریخ تک مہینے میں دو دفعہ سترہ تاریخ کو اور مہینے کے آخری دن پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جتنا پیسہ جمع ہوتا ہے ہر صوبے کو جو این ایف سی اوارڈ میں لکھا ہے اس کے لیات سے دے دیا جاتا ہے اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی صوبے کا فنڈ وفاق اس وقت روک سکے دوسری بات جو ان کی نالیج کے لیے کہنا چاہتا ہوں جو روہا یہ رو رہا ہی ہیں کہ وفاق پیسے نہیں دیتا صوبے کو وہی بلدیاتی نظام رونا رو رہا ہے کہ صوبہ جو ہے وہ پیسے نہیں دیتا این ایف سی اوارڈ تو موجود ہے بی بی مجھے بتا دیں کہ دو ہزار سات کے بعد کوئی پی ایف سی اوارڈ ہوا یادی تیسری بات جو بات کرتی ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہوا میں انہیں سلام کرتا ہوں کم سے کم سچ تو بولا انہیں دو دفعہ سلام کرتا ہوں یہ تو مانا کہ وفاق کراچی کے اندر ترقیاتی کام کر رہی ہے اور اتنے کام کر رہی ہے کہ پورے شہر میں اگر بارش کا پاک جمع ہوا تو وہ اس لیے جمع ہوا کہ وفاق اتنے زیادہ کام کر رہی تھی مونسون کے زمانے میں کہ وہ ہوا اچھا وہ کاموں کی فیرس بتاتے ہیں جو مونسون کے زمانے میں ہم نے کہا کہ اسے کے جو پل تھے جن کا ذکر ہم کرتے ہیں جو منگپوئی روڈ کا ذکر کرتے ہیں جو نشتر روڈ کا کرتے ہیں تو اس کا افتتہ جو تھا وہ مارچ کے مہینے میں ہو چکا تھا مونسون کب آتی ہے جولائی میں آتی ہے ان کو شاید پتہ نہیں اس لیے یہ نالے کی صفائی جولائی کے مہینے میں شروع کرتے ہیں اپریل مارچ اور مہی کے درمیان جب انہیں صفائی کرنی چاہیے تھی آئی کیو میرا لو ہے کام ان سے درست نہیں ہے جس طرف آپ لے کے جانا چاہیے لے جائیے میں امید کرتا ہوں میں کوشش کروں اور کہ میں اپنا آئی کیو بیٹھ کریں لیکن اللہ میاں کی دین ہوتی ہے سب کو نہیں ملتا اور خاص طور پر بلاول بٹوں کو چلیں لکبی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ٹھیک ہے جی روبینا اگر آپ لکبی صاحب کی کسی بات کا جواب دینا چاہیں وہ بھی دے سکتی میرے پاس آخری دو منٹ ہے میں آپ سے سوال بھی جانا چاہوں گی کہ بارش کے بعد ہونے والے جو مسائل ہیں وہ آئندہ نہ ہوں اس کے لیے کوئی پلان آپ لوگوں نے ترتیب دیا یا اس کے لیے بھی آپ نے پہلے سے سوچ رکھا کہ اگر کچھ نہیں ہوگا تو ہم کہہ دیں کہ کس کی ذمہ دار جو ہے بفاقی حکومت ہے پی ٹی آئی ہے یا پھر ایم کیم ہے میر صاحب سے پوچھا جائے دیکھیں میں یہ کہوں گی فیضہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی بلکل اپنا کام کر رہی ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا اب اب میں یہ ایک ایک ہمیشہ کیونکہ کراچی کو یا سندھ کو یا مطلب اسی طرح جو ہے وہ سندھ کی چیزوں کو یا سندھ ایشوز ہیں بلکل پورے ملک میں ہیں لیکن اسپیشلی جو ہے کیونکہ یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی بیٹھی بھی ہے تو اس کو زیادہ تھوڑا سا ٹارگٹ کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں ہم نے خود میں کامرا لے کے گئے ہیں ابھی اگر آپ پشاور کی بات کرتے ہیں یا لاہور کی بات کرتے ہیں تو ہم نے سارے حالات وہاں کے بھی دکھائیں بلکہ یہاں سے ورسٹ ہیں ہم تو بہت اچھے ہیں ہم نے نالوں کی صفائیاں کروائی ہیں ہم نے بجٹ پی دیا ہے ہم کراچی کے مہر کو لے کے بھی چل رہے ہیں خواہ وہ ایمکی ایمو بلے جو بھی ہو لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک کلیکٹیو ایفرڈ ہو چاہے ہم تو پی ٹی آئی کی لوگوں کو بھی جو پہلے بہت جگہ نظر آتے تھے اگر پرانی روایت بھی دیکھیں تو ہم نے تو نواز شریف کو بھی لے کے چلے ہیں اگر ان کو بھی تھے نواز شریف لیکن ہم نے پاکستان پی بس پارٹی نے آسیف علی زردانی صاحب نے کہا کہ نہیں ان کو الیکشن کا آپ لوگ کتنے بڑے دل کے لوگ ہیں آپ کی پارٹی کا اتنا بڑا دل ہے اتنا بڑا زر ہے کہ آپ سب کو لے کے چلتے ہیں آپ ان کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جنہوں نے مازی میں آپ کو نہ جانے کیا کیا کہا تھا کہ سرڑ کو پا گھسیٹیں گے یہاں گھسیٹیں گے تو امران خان صاحب سے کیوں نہیں چل رہے اس معاملات پہ بھی آپ لوگ ایک پیج پہ نہیں آتے جو ملک کے مفاد میں جاتے ہیں بس لاسٹ اپنا کومنٹ دے دیجئے بلکل فیضہ ہم تو بلکل یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ان میں سینس ہے اور اچھی طرح سے چلانا چاہتے ہیں ہم بلکل ان کا ساتھ دیں گے لیکن یہ اس پہ بات ہی نہیں کرتے یہ چلنا کہاں ہوتا ہے چلتے دوسری طرف پہ اپوزٹ سائٹ پہ ہیں تو یہ اپنی لائن تو سہیل ہے نا تو ہم بلکل اگر یہ سیدھے راستے پہ چلے گے تو ہم ان کے ساتھ ہیں اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ ہم بھی لائن سہی لیتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھی چلنے کے لئے تیار ہے پیپس پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہے آپ کا یہ کہنا تھا روبینا صاحب ہے ٹھیک ہے جنکفی صاحب روبینا صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے